اپے دوبے میں چالیس سیکنڈ میں آپ کو جواب چاہوں گا راجنیتی دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے پہلی راجنیتی روحیت ممولا جے نیو اشرت جہاں انار پٹیل کا ایشو اور پی چتمرم کے بیٹے پر بھرستہ چار کے بڑے عاروپ دوسری راجنیتی بل پاس کرانے کی عام آدمی کا کام کرنے کی اگر بل پاس کرانے کی راجنیتی کرنی ہے اگر سرکار کو اپنے ودھائی ایجنڈا پٹری پہ لانا ہے تو سنست کے باہر جو تلخ راجنیتی ہو رہی ہے اس کا تیمپلیچر اس کا تاپمان سرکار و بی جے پی کو نیچے کرانا ہوگا جو بھی مسئلہ ہو طریقہ کوئی بھی اختیار کریں ہتکنڈا کوئی بھی منائیں کس چیز پر زور دیں کس چیز پر زور نہ دیں یہ ان کو تحق کرنا ہے میں آپ سے rapid fire round کروں گا میں آپ سے سوالوں کے جواب چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ فٹہ فٹ جواب دے پہلا ایشو کارچی چاہتہ شتامرم کے ایشو کے اوپر کانگریس فسی ہوئی ہے؟ سیکنڈ پویشن انار پٹیل کے مددے کے اوپر اندی بین پٹیل کے مددے کے اوپر بی جے پی بیک فٹ پہ؟ بارتی ہندہ پارٹی ہو چاہیے فورا جانچ بیٹھا دے اس کی اوپر جی تیسرا تیسرا پوائنٹ جو کی بہت بڑھا ہے عشرت چاہہ کا معاملہ کانگریس کو بہت بری طرح سے امبارس کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں نریند مو دیئے اور عمیت شاہ کو پولٹیکلی ٹارگٹ کیا گیا اگر کانگریسیوں نے اس میں ساجش کی ہے تو سرکار کے پاس تمام جانچ ایجنسیاں ہیں وہ فوراں ان کی جانچ ریپورٹ لے آئے اس کی اوپر میرا آخری سوال جو کی بہت امبارڈنٹ ہے جی ایس ٹی ریال اسٹیٹ ریگولیٹر بل آپ کو پاس ہوتے ہوئے دکھتے ہیں مجھے بہت مشکل دکھائی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سنست کے باہر طوفان مچا رہے گا سنست کے اندر شانت پوروک بحیث نہیں ہو سکتی اور اس طوفان کو شانت کرنے کی جمعہ داری پہل قدمی سرکار کی ہے سرکاری پارٹی کی ہے جی میں گین نیاندر موڈی کے کورٹ میں ہے کانگریس سے کورٹ میں نہیں ہے لیکن نیاندر موڈی نے آج آگے بڑھ کے بولا جس میں انہوں نے اندرہ گاندی سے لے کے پنڈیت نہرو سے لے کر راجیو گاندی کو کورٹ کرا پرائیم منسٹر کا لہٰذا ایک بلکل کلیر تھا کہ آپ آئیے ملیے کام کریے اور آگے بڑھئے لیکن اس کے بیچ میں چتامرم بھی ہیں اس رج جہاں بھی ہیں دیکھیں کانگریس کا سب سے بڑا مددہ یہ تو یہ کل بلا کر کے پردھان منتری نے پہلی بار اندرہ گاندھی اور راجیو گاندھی کا نام لیا سنسد میں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ between the lines پڑھا جانا چاہیے انہوں نے کیوں کیا کیا مجبوری تھی ایسا کیا انہوں نے لیکن دیش کے پردھان منتری ہیں اور سنسد چلنے کے لیے انہوں نے ان کو کوٹ کرا سنسد نہرو جی کو کوٹ کیا اندرہ جی کو کوٹ کیا راجیو گاندھی کو کوٹ کیا سنسد کے بارے میں ہی کوٹ کیا لیکن پرشن یہ ہے سب سے بڑا آج بھی سنسد کے سامنے کل بھی راج سبھا میں ایک بل پاس ہوا ہے اور دیر رات میں دیر شام کو پاس ہوا ہے بل ویمانن پریوہن پر سنشو دن ویدھیا آپ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی راج سبھا چل رہی ہے مجھے نہیں معلوم تو وہاں پر چونکہ وہاں بھی پردھان منتری نے جواب دینا ہے راجسپتی کیا بھی بھاشن پر اب جو سنسد کے اندر جو سب سے بڑا پیچ فسا ہوا ہے آج دیش بھی اپیکشا کر رہا تھا کہ پردھان منتری جو یہ یوٹ انریسٹ ہے دیش میں دیش میں جو ساماجک ساماجک واتاورن جو گڑ بڑا رہا ہے اور جس پرکار سے بی جے پی کے ایک سانسد انتکمار ہیگڑے اور ایک منتری کٹھیریہ اور جن سب کے نام راجستان کے ایک بدھائک راجستان کے ایک بدھائک تو یہ اس بارے میں پردھان منتری سے کچھ دیش سننا چاہتا تھا چونکہ اس کا ویواد بنایا ہوا ہے وپکشی پارٹی لیکن آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کیا آپ کو رکھتا ہے کہ یہاں سے پردھان منتری کی جو بڑی کوشش تھی وہ تھی سنسد جو ہے وہ چلے اور اس میں کام ہو لیکن اس کے بیچ میں کئی ساری باتیں ہیں کئی ساری ویواد ہیں میں سیدھا راجیب چاگی کا روک کرتا ہوں اور پھر آنیل بالون یہ آپ کے بات آتا تو راجیب چاگی تیس سیکنڈ میں میں آپ سے جواب چاہوں گا آپ کے تمام پڑھے نہیں تھا آپ کے تمام پڑھے نہیں تھا اندرا گاندھی سے لے کر راجیب گاندھی اور دیش کے پہلے پردھان منتری پندیت نہرو کو کوٹ کرتا ہوئے پرائیم نیسٹر نے بولا کہ ویچار ویمرش ہونا چاہیے سنسد کے اندر ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے what is your take پردھان منتری کی اس بات سے آپ سہمت ہے یا آسہمت ہے تیس سیکنڈ میں جواب راجیب گاندھی جیز اپنی بات شروع کروں گا راجیب گاندھی جیز آپ کمپیوٹر لارے تھے تب اس وقت اٹل بیہاری واش پہ ارے سر آپ کمپیوٹر پہ چلے جاتے ہیں آپ اٹل بیہاری واش پہ پہ چلے جاتے ہیں آپ آٹھ میں لائیے کیوں چلا جاؤں کیوں نہیں جاؤں کیوں نہیں آئینہ دکھاؤں کیوں نہیں آئینہ دکھاؤں آپ نے تیس سیکنڈ دیئے مجھے بول نہیں دیجئے دوسرا پنڈیت نہرو کا آپ نے جکر کیا پنڈیت نہرو جو ہے نا جس وقت پنڈیت نہرو ڈومیکروسی کی ستھاپنا کر رہے تھے دیش میں پردھان منتری دویار چودہ سے لے کے سولہ تک کانگریس بھگ بھارک کی افدارنا پر کام کر رہے تھے انہوں نے ہندرہ جی کا نام لیا آپ اس بات پہ سہمت ہے جو پردھان منتری نا ریند موڈی نے بولا کی سنسد چلنی چاہیے سنسد میں کام ہونا چاہیے وچار وچار دھارا الگ ہو سکتی ہے کی جاؤں گریب کسا نوجوان کے لئے کام کرنا چاہیے سرکاروں کو اگر نہیں کریں گے تو راہول گاندی کی قیادت میں ہم سنسد سے سرکاروں پارٹی نیشن ہیلر گریب گریب کا مددہ تھا مجھے کی اپنے وی روات کرنے کی دائی سے آپ ہمیں در نہیں رکھ سکتے ہیں سر وی روات کرنے کا رائٹ ہے عنہ میں مجمو کر کیا اپنے مجھے کام کیا اپنے مجھے کام کییا اپنے مجھے جواب وچار ایک اپنے ورہات کے ہاں میں نے بڈا جواب دییا آپ چل zipال اپنے پندس کے پر مجھے کیارے کیا میری MPH آپ نے سو آپ کا ٹا کیا آپ نے سوار دیا 1 آلیل بالونیوںopa سدھیا بہتر ہی ہے میں نے اپنا یوز کیا ہے سر جسٹا مرم نے مجھوش کیا ہے سر حطت سر ادنین مجھوش کیا ہے کوئی کارتی چکوئیانڈ کیا ہے اے اے ڈی ایم کی ڈی مرم کی ڈی مرمت کر رہی ہے کہ چیتا مرمد کے بیٹے کانگریس ڈی مرمد کر رہی ہے کہ گجرات کی سی ایم پہ جو آروم لگے ہیں اس پر آپ بات کریے اس ساتھ جہاں کا مدہ پولٹیکل ہی آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دس سال سے آپ کے دو بڑھے لیتا ٹارگٹ ہوئے ہیں اس کے بیچ میں سنسط کو چلانے کا کام کاج کیسے ہوگا جواب آپ نے دھائی مینٹ دیا راجیت مجھے دوی مینٹ دیجے گا سنسط چلانے کے لئے ختم کرنا پڑے گا بھائی کون مجھے سمجھ دیا گیا ہے دیکھیں اب اے دوبیجی نے کہا ہے کہ کڑوات ختم کرنے چاہے کڑوات کون پیدا کر رہا ہے بتائیے کڑوات کا بھندہ کون کر رہا ہے راہل گاندی نے بھیکہ لے لیا ہے دوسری بات دوسری بات یہ کہا گیا کہ راہل گاندی دو سالوں میں بڑا بنا دیا گیا راہل گاندی وگت دو ورس کے اندر جتنی گراوٹ آئی ہے راہل گاندی میں راہل گاندی جتے پریحاس کے پاتر بنے وگت دو ورسوں کے اندر اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں بنے تھے راہل گاندی ایک سوک سندیز لکھتے وقت ایس ایم ایس پڑھ کے سوک سندیز لکھتے ہیں یہ پورے دیس نے دیکھا ہے کس پرکار سے مدھے پہ آئی ہے راہل گاندی پڑھنا ہی مدھے پہ آئی ہے یہ سب لوگوں نے دیکھا ہے تو اس بات پہ بھی میرا ہے دوسرا کپور صاحب نے کہا کہ سرکار کو کام کرنا پڑے گا امیز جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار جس طرح سے کام کر رہی ہے جس طرح سے وکاس کے کاموں کو گتی دے رہی ہے یہ راجنیتی میں کانگریس اور ویروڈی لوگ ہم کو جتنا ڈسٹرپ کریں ہم نے ایک وکاس کا منتر لے کے چلے ہیں ہم سنکل پر مسن لے کے چلے ہیں کہ اس دیش کو وکاس کی رہا پہ لے جائیں گے بیروڈگاروں کو نوگری دیں گے کسانوں کا بھلا کریں گے یہ بات تے ہے اور ہم اپنے سنکل کو پورا کریں گے ہم کو چاہے جو بردی جس طرح کریں سدیند بدوریا آپ کے پاس لوگ سامنے میں نمبر نہیں ہے لیکن جو اس سامنے بی جے پی کے لئے سب سے مشکل جگہ ہے وہاں آپ کے پاس نمبر ہے اور خوب نمبر ہے کیا لگتا ہے آپ کو ستیتیاں بدلیں گی اور جو پریاس نرن موڈی نے آج کرنے کی کوشش کے لئے وہ سفل ہو پائے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے وہ پریاس بھی تھا کی نہیں تھا over to you یا پھر آپ کو ابھی تک سمرتی کا ستارہ ہے کہ سنسرد جو ہے وہ کوئی الگ سے سنسرد کوئی الگ سے کوئی ایک آئیوری ٹاور نہیں ہے وہ جنہ ابھیقتی جو دیش کے اندر ہوگی اس کو وہاں پر بھی ابھیقتی ملے گی اور آج مہن مائواتی جی نے کہا ہے سنسرد کے اندر راجی صبح میں کہ ان کی سرکار کو ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے تھا جو منتری اور سنسرد تھے جنہوں نے آگرہ کے اندر اس دیش کے اندر ایک جینوسائیڈ کا واطاونڈ بنانے کی کوشش کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام منتری اس طرح کی بھاشا بول رہے ہیں جس سے دیش کا پورا واطاونڈ وشاکت ہو رہا ہے نوجوان مایوس ہو رہا ہے اور محمودی جی اس وجہ سے کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں اٹھے سدین بزوریہ ستائی راجیب جیب بلو بی برکہ پہن کے آئیے برکہ پہن کے آئیے اور چھوڑی لے کے آئیے بندوق لے کے آئیے ہتیاں کیجئے برکہ پہن کر آئیے چھوڑی لے کے آئیے بزوریہ صاحب ایک سوال کا جواب دے گیجئے بزوریہ صاحب آخری سوال رہے ہیں بزوریہ صاحب رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں اور بھی چھات رہے ہیں جن کی جانیں چلی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی سوت لیجئے جن کو پڑھا ہی نصیب نہیں ہوتی جو پیسے کے کارن مرتے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں جن یوں میں دیش رو کا معاملہ ہوا وہ ہو گیا آگے بڑھ یہ دیش کے اندر امپورٹنٹ ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سر on a lighter note سر on a lighter note سمرتی کسٹ تو نہیں ہے وہ آپ کو سمرتی ایرانی کسٹ تو ختم ہو گیا کیا بھی ہے اگر سرکار اپنی ذمہ داری کو نہیں نوائے گی سر سمرتی ایرانی کا کسٹ ختم ہو گیا کیا بھی ہے سمرتی ایرانی نے خود بتائیں کہ وہ انہوں نے جھوٹ بولا کی سچ بولا سمرتی ایرانی ناٹک اتتا کھپورکا کر رہی تھی پارلمنٹ پر یا کسٹ بہلتیンタیتی تھی ایرانی صاحب رہن ناٹک پہ صدہ کھپورکا کرنے ایرانی ناٹک پہ کیا سچ بڑھا ہے ایرانی نناٹک پر ایک گھربے سمرتیrate میری گردن ہے میری گردن حاضر ہے یہ کemaہ رہیک ہے یہ کمہ صحب نینی ناٹک پہتا ہے خمasses کی جب ت caminho ایک طور کیا ہے آف تو یہ تمام دولت سر سدین مدریا pleasure having you راجیب تاکی thank you so much pleasure having you بہت بہت شکریہ ابے دو بے راکیش کمور تو یہ تھی آنکہ کی بک سٹوری انٹرسٹنگ یہ ہے ہم نے کوشش کری کہ ہم بلو کی بات کریں ہم نے کوشش کری کہ ہم بات کریں سنسط کو چلانے کی جب آپ نے سن لیے کوئی اس رجل جہاں کو لے کے آتا ہے تو کوئی سمرتی ایرانی کو لے کے آتا ہے تو کوئی کپیوٹر کو لے کے آ جانتا ہے لیکن کچھ دوہزر سولہ میں نہیں رہنا چاہتا جس میں دیش رہنا چاہتا ہے جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے ہم کوشش کریں گے آپ کی باتوں کو اور زور سے اٹھا رہے گی